ناریل صلوات سیدنا و نبینا مولانا مبتدانا حادینا ابل قاسم و عمال اللذین آدھا واللہ عنہم الرجزہ اہل البیت و اطحب رہم تطہیرہ وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعفومین المغلومین المنتخبین المنتجبین و لعنتو دائمکو علا اعدائهم اجمعین منیو امن آہاد الیوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْرَسَائِنَ مِسْبَعُ الْوَدَا وَسَفِينَةُ النَّجَالِ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سبھی حضرات کا خاص طور سے اجسنگ ملتزمین کا بہت شبر بدار ہوں کہ ان کی بے اتحا محبتوں اور اتقاطوں کے توصل سے آج اس جسم میں پہلی بات ایز خطیب اور ایز مقرر شرکت کا شرف آسل کر رہا ہوں تقریباً یہ سارا مجمع یہ سارے مومنین اللہ انہیں سلامت رکھے اس محفل میں میں بیس سال تقریباً نظامت کی ہوگی یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں اور یقیناً میں ہمیشہ اس محفل کو اپنی ایک ایسی محفل سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں اور جب تک آپ کی محبتیں رہیں گی سمجھتا رہوں گا کہ اس زمانے میں اس محفل کی بینا ڈالی گئی تھی یہ مجمع اس بات کی گواہی دے گا کہ جب سرزمینیں بنگال میں تھی اس پیمانے کی محفل نہیں ہوا گئی اور یہ سچ ہے کہ مٹیابوجھ کے مومنین نے بنگال کو محفل اور مجلس سننے کا صدیقہ سکھایا ہے صدیقہ سکھایا ہے یہاں کے مومنین نے یہاں کے سامعین نے یہاں کے اہل بیت کے چاہنے والوں نے اور پھر یہاں سے اس جشن کے ذریعے بہت دور تک جب پیغام پہنچے لوگ آتے تھے اور جشن اپنے پورے شباب اور پورے کمال کے ساتھ پوری شب کے بعد صبح آٹھ سے نو تک جب دوبارہ فرمائشوں کا سلسلہ چلتا تھا تو یہ اپنے پورے کمال اور شباب کے ساتھ ہمیشہ مولا کا جشن منایا گیا جو حضرات اس میں شرکت کرتے آئے ہیں آج ہمارے درمیان بہت سے چہرے نہیں ہیں خدا تمام مومنین کی مقفرت فرمائے اور دعا ان تمام مومنین کے لئے جو لوگ ہیں جو فرش محفن پہ ہیں کی پروردگار صدق امام حسین کے ان کی حضنیب اور دلی مراد کو پوری فرمائے جو حضرات بیمار ہیں خاص طور سے ہمارے برادر عزیز ملانا شیراس صاحب پہ حضرین ہیں بھائی اشفاق صاحب علین ہیں پرویس صاحب بھائی دیگر مومنین بہت سے عبادت بھائی ہمارے اور بھی جو بھی مومنین علیل ہیں یقین جانئے سید السورہ کا وقتہ بیمار کربلہ کا وقتہ بیمی سینب کا وقتہ سرکار باب المراد کا وقتہ شہدہ کربلہ کا وقتہ امام تمنہ کا وقتہ بیمی فاطمہ کا وقتہ ان تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا پر میں بہت لمبی چوڑی تفریر کرنے کے لئے حاضر نہیں ہوا ہوں بس چاہتا ہوں کہ آپ کی طبیعت آمادہ ہو جائے اور اس نظر کو پھر نظم کی شکل میں بدل دیا ہے اللہ کے محبوب قریب امبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مشہور و معروف حدیث جس میں آپ سرکار سیدو شہدہ پتند تجھرہ امام حضائل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے جا رہے ہیں تھوڑا سا آگیا اگر آپ سنیئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورنہ دس منٹ میں اتر جاؤں گا یہ تحقیق ہے میں اپنی گفتگو اپنی کتابت قبید اور نظامت ہمیشہ کوئی بھی فن قبید آیا نہیں کیا ہے وہ نہ کروں گا تھوڑا سا آگے آ جائیں ورنہ میں دعا کر کے اتر جاؤں گا اور پھر سیدھے محبوب کرتے سرکار سرکار اور انبیاء اپنے محبوب ترین نواسے کی حتمت و مندلت کو بیان فرماتے ہوئے مکمل حدیث ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان الحسین مصباب 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 پیشک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سیم چراغ نہیں ہے وہ سفی نطل نجات اور نجات کی وشبی ہے اس چھوٹے سے فکرے میں پہلے مردے میں دو بات واتے طور پر تابع ہو گئی کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تب بھی در حسین پہ آنا پڑے گا اور اگر کسی کو نجات چاہیے تب بھی در حسین پہ آنا پڑے گا اس حلوات مردہ محمد وآل محمد حدیث نے دو بات کا اعلان پہلے مرحلے میں کیا کہ نجات بھی اگر ملے گی تو کسی اور در پہ نہیں ملے گی نجات در حسین پر ملے گی اور اگر ہدایت لینا چاہتے ہو تو قیروں کے در پہ جانا چھوڑ دو در حسین پہ آ جاؤ یہ وہ در ہے جو بھر کو بھی مقدر کا فکندر بنا دیا کرتا ہے یہ سلوات مردہ محمد وآل محمد جو ہزار باہر ہیں برائے کرم آ جائیں برائے کرم آ جائیں اس حدیث کی ایک فقر کی وضاحت اور آپ سے اجازت صدق ایمان حسین کھانے والے بیٹھے ہیں در حسین کے فقیر بیٹھے ہیں انہیں کیا چاہیے انہیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے انہیں محبت حسین کی دولت چاہیے یہ دنیا والوں کے محتاج نہیں ہے اہل بیٹھے کے محتاج نہیں ہم نے کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کیا ہے جب بھی یہ ہاتھ پھیلایا ہے تو در حسین پہ پھیلایا ہے در حسین پہ پھیلایا ہے ایک لفظ کی وضاحت کر کے آج کی تقریر یہیں پہ ختم کر دوں گا صاحبان علم تشریف فرما ہے نبی فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراہ ہے اہل علم ہے مجھے یہ بتائیے کہ سورج بڑا ہے کہ چراہ بڑا نہیں کب ککا میں اگر دایا ہو جائے گا تو میری ختم ہو جائے گی آپ انسان سے بتائیں چراہ بڑا ہے عام طور پہ مثال کیا دی جاتی ہے کہ یہ تحریف کرنا سورج کو سلامت رہیے جب یہ دوبان یہی ملتی ہے لہجہ یہی ملتا ہے آواز یہی ملتی ہے طاقت یہی ملتی ہے ہمت یہی ملتی ہے اگر یہاں گھونگے بنے وحرے بنے بیٹھے رہوگے تو قبر میں بین نقصان اُڈھا ہوگے حشر ملتے ملتے بلی آئے رہی گھونگے گا اُس در پہ بیٹھے ہو کہ جہاں پتھر بھی بولتے ہیں اُس پرش پہ بیٹھے ہو کہ جہاں مقدر بولتے ہیں غور فرمائیے گا چراغ سورج کو کیا کوئی لکھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج بڑا ہے چراغ چھوٹا ہے اچھا چاند بڑا ہے یا چراغ بڑا ہے ستارہ بڑا ہے چراغ بڑا ہے مگر نبی نے یہ نہیں کہ 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 کہنا چاہیے تھا کہ حسین ہدایت کا سورج ہے یہ بھی نہیں کہ کہ یہ بھی نہیں کہ کہ حسین ہدایت کا چاند نہ یہ کہ کہ ہدایت کا سکارہ ہے کیا کہ ان الحسین ہدایت کا چراغ ہے اے اللہ کے نبی سورج نہیں کہا چاند نہیں کہا سکارہ نہیں کہا یہ تج فکر رکھنے والے افراد دلوں میں بخت حسین رکھنے والے افراد نبی نہ سکارہ سکارہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہدایت کا سورج کہا کیوں نہیں ہدایت کا چاند کا کیوں نہیں ہدایت کہ سکارے کہے جاتا ان الحسین مطباہ الحدہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی حکمت اور فکر میں کہیں نہ کہیں یہ فکر محفوظ تھی کہ سورج کا مرتبہ اور ہے چراغ کا مرتبہ اور ہے سورج کا مرتبہ اور ہے چان کا مرتبہ اور ہے چراغ کا مرتبہ اور ہے ستارے کا مرتبہ اور ہے چراغ کا مرتبہ اور ہے کون بتائے گا کوئی مولوی نہیں بتائے گا یہ سوال ہمارے عراض کے چھتے امام سے ہوا امام یافیت حدیق صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گفتگوز آیا ہوئی تو بات یہی ختم کر دوں گا لیکن بڑی محنت سے یہ نتیجہ آپ تک پہنچا رہا ہوں فندن رسول سے پوچھا گیا کہ رسول خدا نے ہدایت کا سورج کیوں نہیں کہا اس لئے کہ ایک ہی سورج ہے جو پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہے تو کیا حسین کی ہدایت پوری کائنات کو روشنی نہ دیتی چراغ کی روشنی محدود ہوتی ہے جتنی چراغ کی قیفیت ہے جتنا بڑا چراغ ہوگا اتنی ہی اس کی روشنی ہوگئی یاد رکھیے گا امام نے کہا بے شک نہ چاند کا نہ سورج کا نہ ستارے کا فندن رسول کا جواب کنیے اگر روح طلب جائے تو انہیں والدین کے حق میں دعا کریے گا امام نے کہا بے شک بے شک سورج چراغ سے بڑا ہے بے شک چاند چراغ سے بڑا ہے ستارے چراغ سے بڑے ہیں لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا ایک سورج سے دوسرا سورج روشن ہو سکتا ہے کیا ایک سورج سے دوسرا سورج روشن ہو سکتا ہے کیا ایک چاند سے دوسرا چاند روشن ہو سکتا ہے کیا ایک ستارے سے دوسرا ستارہ روشن ہو سکتا ہے کا نہیں کہ اگر سورج کہتا تو عظمت حسین ذات واحد میں سمجھ جاتی اگر چان کہتا تو مرتبہ حسین کا کم ہو جاتا چراغ کا چراغ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جواؤ سلامت رو سلامت رو لاکھوں چراغ جواؤ کروڑوں چراغ جلاتے رہو اس چراغ کا کمال یہ ہوگا کہ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ بھی جل جائے لیکن اس ایک چراغ سے جس سے لاکھوں چراغ جلے ہیں نہ روشنی کم ہوگی لبائے کیا سلامت رو لبائے کیا لبائے کیا لبائے کیا ملندر سلامات بڑھنے محمد وآلہ کمال ہے لیکن ایک شمہ سے ایک چراغ سے سلسلہ رکھنے والا نہیں میں کہاں لے کرانا جا رہا ہوں اب سمجھ میں آیا کہ جو چراغ جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے ذرا دوسری فتیدہ میں بیان کرتوں امام کے بقول بھئے کمال ہے امام نے کہاں چاند سورج ستارے ان کی کوئی کالی کوٹھلی میں بند کر دے تو پھر اگر بات پہنچ گئی ہے کوئی کالی کوٹھلی میں بند کر دے سورج چمت رہا ہے اس کمرے میں اندھیرا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پھر سورج کا سمال کہاں رہ گیا بھائی چاند چاندلی پوری بھی خیر رہی ہے لیکن تمہیں ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا گیا کہ جہاں اس کی ایک شوا بھی اس بجرے میں نہیں جا سکتی ایسی صورت میں کیا کروگے لیکن یہ کمال جراغ کا ہے کہ چاہے جتنا اندھیرا رہے ایک جراغ روشن کر دو سارے اندھیرے کو چیلتا ہوا تمہیں منل تک پہنچا دے گا اب سمجھ میں آیا جب یزید کے ظلم و استبداد کے اندھیرے نے دین کو گھیرا پھر جمعہ جا رہا ہے جب یزید کے ظلم و استبداد نے دین کو کالی کوٹھری میں بند کیا تو وہاں ناستاب رسالت کام آیا نمات کام آیا چراغ حسین کام آیا سلامہ ملے مریدہ ملے مریدہ ایک بیاء حسین ملے مریدہ اے ڈالی ایک بلندہ خلوات پر دے محمد پر دے جہاں جہاں نہ سورج کام آیا نہ جہاں چاند کام آیا وہاں چراغ کام آیا اُت چراغ کا نام ہے حسین ملے مریدہ کام آیا کام آیا اگر اٹھ جائیں دنیا سمجھ نہ پاتی کہ چراغ کی بہلو کیا ہے یہ یدیدی نسل والے آشدت نہ سمجھے کہ چراغ کی بہلو کیا ہے اگر چراغ کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو شبِ آشور کربلا آؤ نہیں نہیں مجھے انصاف چاہیے مجھے جملے پر انصاف چاہیے شبِ آشور کربلا آؤ جب تک چراغ جلتا رہا ایک حسین تھا جب تک چراغ جلتا رہا ایک حسین نظر آیا لیکن چاہیے سہید چراغ پجھا پہتر حسین نظر آئے سلام بردے محمد مل کے بردے جب تک شما روشن نظر آیا ایک حسین نظر آیا ادھر شما پجھ ادھر بہتر حسین نظر آیا یہ ہے چراغ ہدایت یہ ہے امام حسین کی عظمت دو جملے اور اور آپ سے اجادت اور طبیل مفت کرنے کا موقع نہیں اب سوال یہ ہوتا ہے عظمت امام حسین کہ آخر ہدایت کا سلسلہ شروع کب سے ہوا اہل علم ہے اور ایک جملے میں اس کا نتیجہ دے گفتگو آگے بڑھاؤں گا توجہ ہے نا آگے آج 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 یہ فاصلہ ختم ہے سلوات بردے محمد توجہ جارہا ہوں دو عظیم باتیں اور اپنی تقریف تمام سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی نے فرمایا اننال حسین مصباح الحدہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے چراغ تو ثابت ہو گیا لیکن یہ بتائیے کہ ہدایت کب سے اس لئے جب سے ہدایت ہے جب سے حسین چراغ ہے نئی بات پہنچ رہی ہے تو اس حدیث میں نہ زمانے کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے نہ تاریخ کی قید ہے نہ ماحول کی قید ہے نہ شہر کی قید ہے نہ ملک کی قید ہے یہ حدیث کل بھی اسی کمال کے ساتھ قلیہ اعلان عظمت ہے کیا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے اب مولویوں سے پوچھو کی ہدایت شروع کب سے ہوئی یہ بھی تو فیصلہ ہوگا اس لئے کی نبی نے فرمایا ہدایت ہے تو حسین چراغ ہے اب نبی نے قرآن کہا اللہ کہہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور دنیا اور آخر کا اختیار بھی میرے ہاتھوں میں ہے بھئی یہ تبچھو ہے نا سورہ الائل کی آیت پڑی ہے اب ہدایت کی ذمہ داری لی یہ مجمع کلمہ پڑھنے والا ہے یہ بتائے کہ ہدایت کا سلسلہ شروع کب سے ہوا کم سے کم بولیے یہ جو کہا جائے کب سے شروع ہوا آدم سے شروع ہوا اللہ نے ذمہ داری لی کائنات کا پہلا حادی کون ارے کہاں سو رہے ہو بات واضح ہو جائے تو آگے بڑھ جاؤ کائنات کا پہلا حادی کون جناب آدم تو ہدایت کا سلسلہ شروع ہوگا یہاں سے تو اگر آدم ہدایت ہے تو چراب حسین ہے آئے میں یہی دلے نیا جو آئے بھئی اگر آدم ہدایت ہے تو چراب حسین ہے یہ محفین یہ جاشر یہ تذکر یہ قصید یہ نافخانی یہ مدھخانی آج میں کہاں اسی سلسلے کو جوڑ رہا ہوں بس توجہ جارہ دو جملہ بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں اچھا رکھیے گا اگر مولنی یہ کہے کہ نہیں رسول کی ہدایت ہدایت ہے تو پھر قرآن کی آیت کو کون جھڑ لائے گا جہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو حادی بنایا نوح کو حادی بنایا حبراہیم کو حادی بنایا موسیٰ کو حادی بنایا عیسیٰ کو حادی بنایا یوسف کو حادی بنایا یعقوب کو حادی بنایا سلمان کو حادی بنایا ادریس کو حادی بنایا بھئی یہ کیسے ہو آپ کہیں کہ رسول کی ہدایت ہدایت ہے تو پھر سلسلہ ایک لات تیری خدار نو سل نیمی نبی کا کیا ہدایت رسول ہدایت رسول ہدایت حسین جراغ علی ہدایت حسین جراغ حسن ہدایت ارہ میں کہا لے چلا رہا ہوں حسن ہدایت حسین جراغ حسین ہدایت حسین جراغ جلل عبدین ہدایت حسین جراغ کیا سن رہے ہو امام محمد باقیر ہدایت حسین جراغ امام جعفر قادیخ ہدایت حسین جراغ امام موسیقی حسین ہدایت حسین جراغ امام علی رضا ہدایت حسین جراغ امام محمد تقی ہدایت حسین جراغ امام علی نقی ہدایت حسین جراغ امام حسن عسکری ہدایت حسین جراغ اب ایک ہدایت غیب میں ہے ہدایت اس کی ہے جراغ حسین کا ہے اب برا نہ ماننا جو ہم کہتے ہیں کہ زمانے بھر میں اجالہ میرے حسین تبہ کیا حسین تبہ کیا حسین تبہ کیا حسین میرا بولیگا اقتلوات بڑھے محمد وآل نینیے 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 اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ورنہ اجازت لے جو ایک زندگی کے ساتھ سلوات بڑھے محمد وآلہ حدایت غیب کے پردے میں ہے روشنی حسین کی حسین انہا حسین مصباح الہدان اس لئے کہ حسین چراب بڑھے اور مجھے جانت پھر انشاءاللہ کبھی آؤں گا اسی تقریر کو آگے بڑھا آپ نے کہا ہے تو میں تقریر آگے بڑھا رہا ہوں لیکن آپ نے کہا ہے تو خاموش رہنے کیلئے نہیں دو عظمتیں ایک سلوات بڑھے ہیں محمد وآلہ بدو جملے کی فضیلت ہے جو خاموش رہے گا انشاءاللہ مولا اسے اور جدائے خیر دیں گے لیکن دو چھوٹی چھوٹی فضیلتیں سن لیجئے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گا عظمت امام حسین اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے عبائی ابن کعب یہ بڑا مہتبر نام ہے اہل سنت کے یہاں اہل نے مدشی فرما ہے جو لوگ کتابوں سے جڑے ہیں وہ اندلہ اہلہ کی خدابت کی تعریف ضرور کریں عبائی ابن کعب یہ وہ بڑا نام ہے جس کے نام پہ عرب میں بے شمار مسجدیں ہیں اور بے شمار اداریں ہیں یہ بزرگ صحابی ہیں جو رسول خدا کے اہل سنت کے ہاں سب سے خاص صحابی مانے گئے ہیں یعنی اگر صحابیت کی فہرس میں اہل سنت کے ہاں کوئی بڑا نام ہے تو وہ عبائی ابن کعب کا ہے بڑا مہتبر نام ہے اب دیکھئے عظمت امام حسین یہ خود بیان کرتے ہیں بے کمال یہ ہے کہ جلنے والے اگر کبھی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو اس فضیلت کا میان کسور جوٹا ہے بات بہت اچھی ہے اور وہ بیان کر رہا ہے کہ جو اس نے کبھی اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں دی دنیا میں دیکھئے ہر طرح کے لوگ ہیں بس سمجھ لیے اہل بیت کی بز میں آئیں گے تو اپنی دوسرے بز میں جائیں گے تو دوسری لیکن اب عبائی ابن کعب کی بات سنی توجہ جا رہا ہوں گے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم مسجد پر تشریف فرماتے ہیں نہ خدبہ ہے نہ نماز ہے نہ عبادت کیا عبائی ابن کعب اور اس روایت کو بیسوں اہل سنت کی کتاب میں مل جائے گی بہت عام روایت پڑھ رہا ہوں میں بہت گاڑی روایت پڑھنے کا عادی نہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ممبر پہ ہم چند صحابیوں کو درس دے رہے تھے درس دینے کے درمیان ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں تاخل ہوا توجہ رہے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے بات ختم ہو رہی ہے آپ نے اجازت دی ہے تو گفتگو آگے بڑھائیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ آیا ہم نے مسجد میں ایک حلچل دیکھی کیا حلچل دیکھی لوگوں نے پوچھا کہاں نے یوں محسوس ہوا کہ مسجد کے درو دیوار اس کے استقبال میں آگے بڑھائیں اور یوں لگا کہ دہلی سے عبادتگاہ بھائی جملہ دیکھیں کہ اس دہلی سے عبادتگاہ اس کی قدم بوسی کو آگے گا اور وہ بچہ بڑی شان و شوقت سے داخل مسجد ہو رہا ہے کہ نبوت کی نگاہ بچے پر پڑھے وہ کہتے ہیں ہم لوگ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے درست سن رہے تھے بھی توجہ رہے تھے جیسا ہی رسول نے امام حسین کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ ایک جوش ان کے اندر بھر گیا قیفیت بدل گئی انداز بدل گیا اور کہا مرحبن لکا یا نفسی مرحبن لکا یا نفسی مرحبن لکا یا سیدی مرحبن لکا یا سیدی قسم خدا کی دوسرا جملہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی والہانہ قیفیت دیکھ کر ہم تو بڑے متحیر ہوئے یہ پانچ سال کا بچہ ہے اور نبی اس کو بہت پڑے پیمانے پہ بلا رہے ہیں مرحبن لکا یا اغمی مرحبن لکا یا قلبی مرحبن لکا یا عینی مرحبن لکا یا قلبی مرحبن لکا یا قلبی اس کے مال آخر یہ جملہ یہ وہ جملہ تھا جو رشتے کے میعار کو بتا رہا تھا لیکن آخر کا جملہ تو قیامت کر رہا ہے نبی کا پہلے کا اے میری آنکھ اے میرے دل اے میرے سکون اے میری جان اے میرے نب اے میرے نب اے میرے نب اس کے بعد جملہ اے میرے سوار اے میرے سوار ہدایت کا چراہ یاد رکھئے گا ایک جملہ میں اے میرے سوار کہتے کہتے جیسے ہی بچہ جیسے ہی بچہ حدود صحابیت میں داخل ہوا جب تک حدود صحابیت سے باہر تھا نفسی قلبی عینی صدری عزمی جیسے ہی حدود صحابیت میں داخل ہوا نبی نے پلٹ کے کہا مرحبا لکا یا زین السماوات سلامت سلامت مل کے پلٹ کے سلامت جیسے ہی سلامت مل کے پلٹے مل کے پلٹے سلامت اللہ آپ کو کہتے ہیں یہ ہوتی ہے حال نبری مل آر آئے اور بچہ ہے حدود صحابیت سے باہر تھا مرحبا لکا یا سیدی مرحبا لکا یا قلبی خوش آمدی میرے قلب و جگر مرحبا لکا یا عینی اے میری آنکھ خوش آمدی مرحبا لکا یا نفسی اے میرے نفس خوش آمدی مرحبا لکا یا عزمی اے میری گوشت بوس ہڈی خوش آمدی خوش آمدی یہ وہ رشتہ تھا جو چادر تدہیر کے درمیان سمتا ہوا تھا میں نے بہت دور سے اشارہ کیا ہے اہل علم کا مجمع ہے لیکن جیسے ہی حدود صحابیت میں قدم امام داخل ہوا یا زین السماوات والارض اے زمین و آسمان کی زینت مرحبا لکا مرحبا لکا ادنو منی ادنو منی اب سمجھ میں آیا اب سمجھ میں آیا یہ جملہ کوئی نیا نہیں تھا پہلے سے رسول بار بار اس کو ادا کر رہے تھے کہ اگر میراج کے پیچھے سے کوئی آوان آئے سمجھنا سلوات بڑھ رہے ہیں محبت بڑھ یا نشد اس مجم کے سلوات بڑھ رہے ہیں محمد و آلہ و آلہ یا زین السماوات والارض بھئی ہی روک رہا ہوں اے زمین و آسمان کی زینت خوش آمدید وہ بھئی ابن اکاب کہتے ہیں میں تو حیرت نبی کا چہرہ دیکھتا رہا نبی نے کہا کیا گھر رہے ہو کیا گھر رہے ہو نبی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا نہیں سمجھے کہ ہم آپ کو سمجھ رہے تھے کہ زمین و آسمان کی زینت ہیں ہم تو آپ کو سمجھ رہے تھے آپ زمین و آسمان کی زینت ہیں یا آپ اس بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اے زمین و آسمان کی زینت خوش آمدید میرے قریبہ میرے قریبہ نبی سمجھا نہیں میں اے قسم خدا کی جملہ سنو نبی نے کہا اوہ بھئی کبھی نہیں سمجھ پائے گا اے کیا تم نے کہا کیوں کہ جس بچے کو میں یہ کہہ کے بنا رہا ہوں وہ انبیاء کی فکر سے بھی بالا ہے آئے آئے جب نبی اسے نہ سمجھ پائے تو صحابی کہاں سمجھ پائے گا کہ اچھا کہ تم متحیر کیا ہوئے تم نے تاجب سے سوال کیا کہاں سرکار ہم تو آپ کو سمجھ رہے تھے آپ کائنات کی زینت ہیں آپ زمین کے زینت ہیں آپ آسمان کے زینت ہیں لیکن آپ نے اس بچے کو کہا یا زینف سماوہ تے والحر اے زمین و آسمان کی زینت میرے قریبہ خوش آمدید اور آج یا نبی سمجھا نہیں قسم خدا کی جملہ سنو بخاری میں بھی مل جائے گا نبی نے ایک پر اپنی تیوریہ بدلی کہاں بھئی تم اسی فضیلیت پر متحیر ہو انی ارانی علل عرش مکتوبن آئے 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 انی ارانی مکتوبن علل عرش انی الحسینہ مصباح الحدہ و سفینت النجات ہم نے تو عرش آدم کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا پایا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کسی ہے سلوات بڑھ دے محمد وآل ایک اور سلوات بڑھ دے محمد وآل نجات اب آخری بات اور یہاں پر بھی ایسی بات جمانوں نے شاید کم یہ روایت سنی ہو اور کمال کی روایت ہے کہ دشمن بھی اگر آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنا چاہے تو یہ حدیث ہی اس کے موں پہ بڑا تماشا ہے ابن عساکر بہت بڑا رائٹر وہ اس روایت کو نقل کرتا ہے شبیل صاحب پڑھئے گا تو اور مدہ آئے گا وہ اس روایت کو نقل کرتا ہے بہت اہم تری نوایت دو جملے کی ہے نتیجہ دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں اب نبی نے ان الحسینہ مزباو الحدہ و سفینت النجات یہ توجہ رہے وہ میں نے پہلے چھوڑ دیا کہ پشت محمد پر حسین سوال کیوں ہوگا ایک سوال ہے بہت بڑا اس کا جواب ملے گا لیکن پھر کبھی آج یہ روایت سن لیے اور انتظام حسینہ کو اجازت دی علامہ ابن عساکر اپنی کتاب میں اس روایت کو تحریر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کسی محترم شخص کا انتقاد ہوا عزمت امام حسینہ بہت بڑا تماشا ہے یہ روایت سنی راوی ہے اور جس کے نام سے یہ روایت ہے وہ اتنا خطرناک راوی ہے کہ اٹی پرسن اسلام اس کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا بھائی اگر مٹیہ بورج میں یہ جملہ دایا ہو رہا ہے بھائی میں دعا کروں گا کہ اللہ اس سماعت کو اسی میار پہ رکھے جس میار پہ چھوڑ کے گیا ہوں میں تمجھو رہے اس کے نام سے یہ روایت منصوب ہے کہ جس کی حدیثوں سے اٹی پرسن اسلام مسلمانوں تک پہنچا ہے بے توجہ رہے وہ نام سب جانتے ہوں گے وہ نام ہے ابو بھائی بولا کریے تھوڑا سا جملہ اگر روک را ہوں تو بچوں بول دیا کرو فائدہ تمہیں کو ہوگا مجھے نہیں ہوگا جملہ سنیے گا دو جملے کی روایت ہے لیکن بہت کام کی ہے اسے یاد رکھیے گا لکھنے والا بہت بڑا رائٹر اہل سنت کا جس کے نام سے یہ روایت منصوب ہے وہ پورا اسی پرسن دین ہی ہے پورا اسلام ہی نہیں کی حدیثوں میں سمٹا ہوا ہے اب سمچیے بھائی ساری حدیثیں جس نے ابو حریرہ سے دین لیا ہے وہ کیا بھائی ساری حدیثیں بھائی ساری حدیثتوں میں سرکھنے والا بھائی ساری حدر رکھر جمع کر رہا تھا اب اگر متن پڑھ دوں تو شاید آپ متوجہ ہو جائیں وہ کون تھا وہ ابو رہ رہا تھا جو حسین کے قدم کے نیچے کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنی مٹھی میں جمع کر رہا تھا متن کیا یا خزہ ترہ من اقدامل حسین حسین جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے ان کے پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا کر وہ اپنی مٹھی میں جمع کر رہا تھا جمع کرنے والا بوڑھا شک کون تھا ابو رہ رہا اسی پرسن اسلام باٹنے والا میں کچھ کہ گیا میرے جملوں پر غور کیا کر یہ اس لئے کہ لانے والا نہیں کہا باٹنے والا کہا توجہر ہے میرے حضید ہو جس نے اٹی پرسن مسلمانوں کے گھر دین پہنچایا شریعت پہنچائی چاہے وہ جھوٹی روایت ہو چاہے جھوٹی حضید ہو یہ وہ جانے ان کا خدا جانے لیکن وہ وہ خود اس خاک کو اٹھا رہا ہے اگر صرف خاک اٹھائی ہوتی تو بہت بڑا مسئلہ انتظام حضر حل نہ کر باتا لیکن کیا کیا جب جنادہ دفن ہو گیا تو ایک بلند مقام پہ بیٹھا اور یمسہو علا وجہی تبرکن آئے ہائے بات مل ہو گئی اس مٹی کو اپنے چہرے پر تبرک سمجھ کے مل رہا ہے بھائی روایت بھی بہت ہے یمسہو علا وجہی تبرکن یہ کسی آئر ظاہر کے پاؤ کے نیتے کی مٹی نہیں ہے کپھر کسی کہاں کلب رسول کی مٹی ہے نفس رسول کی مٹی ہے کچھا وہ کام کہاں وہ کمشن بچہ کہاں اس بچے کی مٹی اس بچے کی مٹی یہ سنی مہترم کہ تم اتنے بڑے رابی ہو کر اپنے چہرے پر ملوئے ہو کہاں سبرمار اسے بچہ نہ کہنا قسم خدا کی جس دن تم حسین کی عظمت کو سمجھ لوگے کاندوں پہ نہیں سر پہ بٹھاؤ گے کاندوں پہ نہیں سر پہ بٹھاؤ گے بھائی واقعہ حدیث ختم ہو گئی خدابت کا آخری جملہ اور مجھے اجازت دیجئے جو شریک ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا جو شریک نہیں ہوگا اس کے لئے دعا ضرور کروں گا بھائی ایک نتیجہ تم ملا کہ اگر حسین کے قدم کی نیچے کی خات ابو حریرہ کی ہاتھ میں آ جائے تو وہ تبرک بن جائے سلامت رہیے سلامت رہیے ابو حریرہ کے حسین کے قدم کے نیچے کی خات اگر ابو حریرہ کی متھی میں آئے تو تبرک بن جائے اسے چہرے پہ لگانا کوئی شریک بھی دک نہیں تو جس خات میں حسین کا خون شامل ہو جس خات میں حسین کا خون شامل ہو اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں تو تاجر کرنے کی کیا بات ہے سلامت بردہ محمد این اللہ و ملائکتہ یا ایوہاللزین آمنو سلو علیہ وسلم تکسلیما